بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ہمارے دیرے کے اوپر آم کے کچھ درخت لگے ہوئے تھے اور ہر سال ان کا پھل فروٹ فلائی کی وجہ سے بہت زیادہ ضائع ہو جاتا تھا اس کا درخت سٹریس میں چلا جاتا تھا تیلے کی وجہ سے، تھرپس کی وجہ سے تو اس سال میرے ذہن کے اندر ایک آئیڈیا آیا کہ ہم اپنی سبزیوں کو بچانے کے لیے جیسے انٹین سیکنٹ کے ذریعے سے ان کو کور کرتے ہیں انسیکس وغیرہ سے بچانے کے لیے ایسے ہی کیوں نہ ہم اپنے آم کو بھی اس طرح سے کور کر لیں تاکہ ایک اچھا ہیلڈی فروٹ ہمیں گھر میں کھانے کو مل جائے آپ لوگوں نے یہ بات نوٹس کی ہوگی کہ آپ جو فروٹ خریدنے کے لیے مارکٹ کے اندر جاتے ہیں تو ایک ہی قسم کا پھل دو الگ دکانداروں کے پاس دو الگ قسم کے ریٹس کے اوپر مل رہا ہوتا ہے اور ریٹ کی بلکہ کبھی کبار تو آدھے آدھے کا فرق ہوتا ہے مطلب سو روپے کیلو ایک چیز مل رہی ہے تو ہو سکتا ہے دوسرے کے پاس ایک سو سو روپے کیلو سیم وہی چیز ملے گی اور اس کی وجہ کیا ہوتی ہے وجہ ہوتی ہے صرف اور صرف کوالٹی اس کی شیپ اس کا سائز اور اس کی خوبصورتی ہمارے پاکستان کے اندر جتنے بھی فروٹ پائے جاتے ہیں ان کا ذائقہ بہت ہی اچھا ہے لیکن اس کے باوجود جب ہم ان فروٹس کو ایکسپورٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں بہت زیادہ پرابلمز کا سامنا کرنا پڑتا ہے امریکہ اور جاپان کے اندر سب سے کم فروٹ پاکستان سے جاتا ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ یا تو آپ ہارٹ وائٹر ٹریٹمنٹ کرائیں فروٹ فلائی کے ایگز کی وجہ سے ان کا بہت زیادہ پرابلم آتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ ہم فروٹ فلائی کا یا وائٹ فلائی کا کنٹرول کرنے کیلئے جب اپنے پلانٹس کے اوپر سپری کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے جب ٹیسٹنگ ہوتی ہے تو وہ ریجیکٹ ہو جاتا ہے تو ان ساری چیزوں سے بچنے کا ایک بہت ہی بہترین حل یہ ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہم جتنے بھی باغات اب لگائیں ان کو ہائی ڈنسٹی کے اوپر لگائیں آپ لوگوں کو یہ سن کے حیرانی ہوگی کہ اس وقت پوری دنیا کے اندر بلکہ پاکستان کے اندر بھی آم کو ہائی ڈنسٹی کے اوپر لگائے جا رہا ہے جس کے اندر پلانٹ سے پلانٹ کا فاصلہ 6 فٹ کا ہوتا ہے اور لائن سے لائن کا فاصلہ 9 فٹ کے قریب ہوتا ہے جس کی وجہ سے ایک اکڑ کے اندر پلانٹس کی تعداد کو بڑھا دیا جاتا ہے اس کی پروننگ کی جاتی ہے اب سب کچھ آپ نے کر لیا ایک ایریا کو آپ نے صرف کور کرنے جس کے اوپر آپ کی بہت زیادہ کاؤسٹ بھی نہیں آتی اور اس ایریا کو کور کرنے کی وجہ سے اگر آپ ایکسپورٹ کوالٹی کا فروٹ پیدا کر لیتے ہیں یا آپ ایکسپورٹ کوالٹی کا فروٹ پیدا کر کے ایکسپورٹ نہیں بھی کرتے ہیں پاکستان کے اندر بھی آپ اس کو سیل کرتے ہیں تو یقین کریں فی اکڑ آپ کے انکم بہت زیادہ بڑھ جائے گی کیونکہ مارکیٹ کے اندر آج کل میں نے یہ دیکھا ہے کہ ذائقے سے زیادہ خوبصورتی سیل ہو رہی ہے اور یہ خوبصورتی کو خراب کرتے ہیں آپ کے انسیکس آپ کے پلانٹ کے اوپر بیٹھ جائے گا امرود کے اوپر بیٹھ جائے گا بیٹھ کے اس کو کھرچنا شروع کر دے گا آم کے اوپر بیٹھ جائے گا اس کی بیوٹی کو خراب کر دے گا امرود کی بیوٹی کو خراب کر دے گا تو ان ساری چیزوں سے بچانے کا بہترین حل یہ انٹین سیکنٹ ہے علاوہ ایک بہت بڑا نقصان ہوتا ہے جیسے ہمارے آم کے اوپر پھل شروع کے اندر بہت زیادہ آیا لیکن اس کے بعد آندیاں اتنی زیادہ آئیں اور دو تین بار زالہ باری ہوئی جس کی وجہ سے یا تو پھل ڈیمیج ہو گیا یا پھر زمین کے اوپر گر گیا جو کہ ایک بہت بڑا نقصان ہے اب جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں میں نے اس کی جو کنوپی بنائی ہے یہ بہت ہارڈ ہے ہوا جتنی مرضی سپیڈ کے ساتھ چلے گی اس کے اندر ایک دم سے داخل نہیں ہو سکتی اس کے سراخ بہت زیادہ باریک ہے جس کی وجہ سے ہوا آرام آرام سے اندر داخل ہوگی زالہ باری جتنی مرضی ہو جائے اس کے پھل کو ٹچ نہیں کر سکتی یہ بہت ہی مضبوط قسم کی شیٹ ہے جس کی وجہ سے اب دیکھیں زالہ باری میں اگر آپ کا پھل نہیں بھی چھڑتا تب بھی پھل کے اوپر ایک نشان آ جاتا اور وہ نشان وقت کے ساست بڑا ہوتا چلا جاتا فروٹ کی کوالٹی بہت ہی خراب ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے مارکٹ کے اندر ریٹ اچھا نہیں اب جیسے میں نے اپنے اس آم کو کور کیا ہے اس کو ایسے کور کرنا تھوڑا سا غلط ہے میرے نظریہ کے مطابق آپ کا انٹی انسیکنٹ آپ کے پلانٹ سے تھوڑا سا دور ہونا چاہیے ایک ٹنل بنا ہوا ہونا چاہیے جس کے اوپر آپ اس کو لگائیں تاکہ آپ کے پودے کی شاخوں کے ساتھ ٹچ نہ کریں لیکن کیونکہ یہ آم بہت بڑا تھا اتنا بڑا ٹنل میں نہیں بنا سکتا تھا دوسرا اکلوتا آم ہے میں پورے اکڑ کو کور نہیں کر سکتا تھا صرف ایک آم کو بچانے کے لیے اس لیے مجھے اس کو اس طرح سے دینا پڑا اگر آپ کے امروت کے باغ ہائی دنسٹی پہ ہیں آپ کے آم کے باغ ہائی دنسٹی پہ ہیں سٹرس کے باغات ہیں آڑو کے باغات ہیں آڑو کے اندر فروٹ فلائی کا بہت بڑا ایشو ہوتا ہے تو ایسی صورت کے اندر آپ لوگ سیم وہی ٹنل جو سبزیوں کے اندر استعمال ہوتی ہے اس کو بنائیں گے لیکن آپ کا وہ ٹنل سستہ بنے گا کیونکہ سبزیوں کے اندر جو ٹنل بنایا جاتا ہے اس کے اندر سٹرکچر کو بہت زیادہ مضبوط کرنا پڑتا ہے کیونکہ ہم جب ورٹیکل فارمنگ کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے پلانٹ کی ساری کی ساری بیلوں کا وزن ہمارا ٹنل کا سٹرکچر اٹھا رہا ہوتا ہے جبکہ باغات کے اندر جب آپ لوگوں نے انٹی انسیکنٹ فارمنگ کرنی ہے اس کو انسیکس وغیرے سے بچانے کے لیے تو آپ کو اپنے ٹنل کو بہت زیادہ مضبوط کرنے کی ضرورت نہیں ہے ایک نارمل سا وزن جو کہ صرف انٹی انسیکنٹ شیٹ کا ہوگا چند سو کلو اس کو برداشت کرنے کے لیے آپ لوگ ایک ٹنل کا سٹرکچر بنائیں گے تو اس میں اگر آپ بانس کے سٹرکچر کی طرف چلے جاتے ہیں جس کی لائف تین سے چار سال ہوتی ہے تین سال تو کم از کم ہوتی ہے تو وہ سٹرکچر میرا خیال ہے کہ جو سبزیوں کے اندر پانچ لاکھ کا تیار ہوتا ہے آپ کا تین لاکھ روپے کا تیار ہو جائے گا اور اگر آپ لوہے کا سٹرکچر جو اس کی عمر بیس سال کے قریب ہوتی ہے وہ لگوانا چاہتے ہیں تو میرا خیال ہے بارہ سے لے کے تیرہ لاکھ روپے تک آپ کا ایک اچھا سٹرکچر جو کہ آپ کے باگ کو بہت اچھا سہارہ دے سکتا ہے بیس سال تک بہترین قسم کا تیار ہو جائے گا اب آپ سوچیں کہ بیس سال تک آپ ایک ایسی پروڈکشن مارکٹ کے اندر لے کر آ رہے ہیں جس کی خوبصورتی کا کوئی جواب ہی نہیں ہے جس کے اوپر انسیکٹس کا اٹیک ہی نہیں ہوا جس کے اوپر آپ نے انسیکٹری سائیڈ کا سپریہ نہیں کیا فنجی سائیڈ کے سپریہ بالکل کرنے پڑیں گے اس کے اندر کوئی انکار نہیں ہے فنگس کے اٹیک ہوں گے لیکن وہ بہت کم ہے زیادہ پلانٹ کو سٹریس انسیکٹس دیتے ہیں جب آپ کے پلانٹ انسیکٹری سائیڈ سے پاک ہوں گے آپ ان کو مارکٹ کے اندر لے کر جائیں گے تو آپ سوچیں کہ کس قسم کے ریٹس آپ کو مل سکتے ہیں اس کے علاوہ اس انٹینسیکنٹ کا ایک فائدہ یہ ہے کہ سورج کی جو ڈائریکٹ سنلائٹ ہوتی ہے آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ جو پھل آپ کا پتوں سے باہر ہوتا ہے سورج کی ڈائریکٹ روشنی اس کو بہت زیادہ اس کی جلد کو خراب کرتی ہے کیونکہ اوزون کی لیئر کافی ڈیمیج ہو چکی ہے جس کی وجہ سے یہ شوائیں بہت زیادہ تیز ہو چکی ہیں سکورچنگ ہٹ جس کو کہا جاتا ہے ڈائریکٹ سنلائٹ کے سامنے یہ ایک رکاوٹ بنتی ہے جس کی وجہ سے آپ کے فروٹ کے خراب ہونے کے چانسز اور زیادہ کام ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ انگور کے باغات ہو گئے یا دوسرے باغات جن کے اندر پرندے نقصان کرتے ہیں تو ان باغات کو پرندوں سے بچانے کے لیے یہ اس کے اوپر دیا جا سکتا ہے اور پاکستان کے اندر اس کو کچھ علاقوں کے اندر اب شروع کیا گیا اور پوری دنیا کے اندر اس کو بہت پہلے سے اڈاپٹ کر لیا گیا تھا اور اس سے بہت زیادہ فائدہ اٹھایا جا رہا ہے جیسا کہ آپ امرود کا یہ پلانٹ دیکھ رہے ہیں آپ اس پلانٹ کا سائز دیکھ لیں اور اس پہ لگنے والے پھلوں کی تعداد دیکھ لیں اب یہ اگر پھل سارے کے سارے ایک ہی قسم کے سائز کے ساتھ ایک ہی قسم کی خوبصورتی کے ساتھ ہر قسم کی سنڈیوں سے پاک تیار ہوتے ہیں اور بہت ہی خوبصورت ان کی بیوٹی ہوتی ہے تو ان کا ریٹ کہاں تک جائے گا تو اس لیے میرا آپ لوگوں کو مشورہ ہے کہ آپ لوگ انٹی انسیکنیٹ فارمنگ کو اڈاپٹ کریں باغات کے اندر باغات کے اوپر اس کو لگائیں ایک دفعہ کی انویسٹمنٹ ہے پھر کئی سال کا آرام ہے اور میرا جو خیال جہاں تک ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ کی پروڈکشن بڑھے گی اس میں ایک فرق اور بھی ہوتا ہے آپ کے پلانٹ کے اوپر انسیکٹس کا اٹیک ہوا کیڑوں کا اٹیک ہوا آپ کا پلانٹ بیمار ہوا آپ نے اس کے اوپر سپرے کی اس کو سٹریس سے نکالا بیماری سے صحت کی طرف لے کر گئے پلانٹ ٹھیک ہو گیا لیکن آپ نے یہ بات نوٹس نہیں کی کہ آپ کا پلانٹ جب بیمار تھا تو اس بیماری کے عرصے کے اندر اس کی پروڈکشن کم ہو چکی ہے اس کی بیماری کے اندر جو فروڈ بن رہا تھا اس فروڈ میں سے کچھ اچھے سائز کے بنے ہیں کچھ اچھے سائز کے نہیں بنے ہیں اور اس کی وجہ یہ بیماری تھی جو کچھ ٹائم کے لیے بے شک تھی لیکن آپ کے پلانٹ کو سٹریس کی طرف لے گئی تھی ایسے میں اگر آپ نے انٹین سیکنٹ لگایا ہوا اور آپ کے پلانٹ کے اوپر بیماری کا اٹیک ہوتا ہی نہیں ہے تو آپ کا فروڈ سارے کا سارا ایک ہی سائز کا تیار ہوگا سارے کا سارا ایک ہی بیوٹی کے ساتھ تیار ہوگا جس کی وجہ سے آپ کا پروفٹ ریشو بڑھ جائے گا اور جو انویسمنٹ آپ نے اس کو بچانے کیلئے کی تھی میرا خیال ہے کہ پہلے سال کے اندر آپ لوگ اس کو ریٹرن لے لیں گے اگر آپ لوگوں کو یہ انٹین سیکنٹ شیٹ آپ کے علاقے سے مل جاتی ہے تو ٹھیک ہے اگر نہیں ملتی تو آپ نیچے دیئے کہ نمبرز پر آئی آر فارم سے رابطہ کر کے انٹین سیکنٹ شیٹ منگوا سکتے ہیں ہم اس کو آپ کے علاقے تک پہنچا دیں گے ابھی میں نے اس کو صرف آم کو کور کیا ہے کچھ دنوں کے اندر میں انشاءاللہ جو امرود ہم نے تھوڑا سا لگایا وہ اپنے ڈیرے کے آس پاس اس کو میں انشاءاللہ کور کروں گا یہ ٹرائل انشاءاللہ میرے کمپلیٹ ہو جائیں گے اگلے سال سے اگر ہم ہائی ڈنسٹی باغات کی طرف جاتے ہیں تو میں یہ کوشش کروں گا کہ اس کو کور کر کے بچا سکو امید آپ لوگوں کو میرا آئیڈیا پسند آیا ہوگا اگر یہ پسند آیا ہے تو اس کو لائک کر کے شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو پھیلائیں تاکہ ہم لوگ اس کو اس ٹیکنالوجی کو ایڈاپٹ کر کے ایک اچھی پروڈکشن لانے والے ممالک کے اندر شامل ہو سکیں پتہ لگے کہ یار فروٹ پاکستان سے آیا اور کتنا خوبصورت ہے تو اگر آپ لوگ اس ویڈیو کو شیئر کریں گے تو ہم اس کو اور زیادہ پھیلا سکیں گے مزر علی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ